زکاة کا نظام ہے عشر کا نظام ہے یہ سب نظام ہیں لیکن ساتھ ہی یہ تعلیم ہے کہ مت لو یہ اوساخ الناس ہے یہ لوگوں کا میل کچہل ہے مت لو اپنے ہاتھ سے کماؤ آتا ہے ایک شخص سوال کرتا ہے حضور سے کہ حضور میرے پاس کچھ نہیں ہے مجھے دیجئے کہ کچھ بھی نہیں تمہارے پاس عرض کیا حضور ایک کمبل ہے وہ میں اور میرا خاندان ایک کمبل میں رات کو لپڑ جاتے ہیں بس کچھ نیچے کر لیا کچھ اوپر لے لیا ایک فلاں کو کٹورا ہے کچھ ہے اچھا لے آؤ وہ لے آئے بلینامی کی اس کی اس کے جو پیسے آئے آدھا کہا جاؤ اپنے گھر والوں کو دے دو آج کا راشن مفرام کر لیں اور آدھے سے جا کر یہ کلہاری کا پھل بازار سے خرید لاؤ لے آئے دستہ اپنے دستے مبارک سے ڈالا اس کے اندر کہا جاؤ لکڑیاں کاتو اور لاکر بیچو تم اپنے ہاتھ کے قسم سے اپنا اور اپنے بیٹ بچوں پیٹ بال بچوں کا پیٹ پالو یہ اس سے کہیں بہتر ہے اس لیے کہ جو صدقات پر گزار کرنے والے ان کے بارے میں آتا حدیث میں قیامت میں ایسے اٹھیں گے کہ ان کی جسم پر گوشت نہیں ہو یہ ہے اخلاقی تعلیم اخلاقی تعلیم اس لیے صدقات کو زکاة کو اپنے اوپر اپنی والاد کے اوپر حرام کر دی ہے یہ تمہاری غیرت کے منافی البتہ ٹھیک ہے ریاست کا حکم فرض ہے یہ وہ کرے وہ دیکھ بھال کرے وہ پروائیڈ کرے یہ اپنی جگہ پر ہے